حضرت شیخ سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بغداد شریف میں تقریر فرما رہے تھے کہ خلیفہ بغداد کا ایک مساحب احمد بن یزید بڑے ہی کر و فر سے حاضر ہوا اور آپ کی تقریر سننے کے لیے بیٹھ گیا اس وقت آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ تمام مخلوقات میں انسان سے زیادہ ضعیف کمزور کوئی مخلوق نہیں مگر باوجود اس قدر زعف کے گناہ کرنے میں کتنا جری اور بہادر بنتا ہے افسوس صد افسوس آپ کے ان فقروں کا احمد بن یزید کے دل پر خاص اثر ہوا آپ کے ان فقروں کا احمد بن یزید کے دل پر خاص اثر ہوا اور تقریر ختم ہونے پر اپنے مکان پہنچا اور رات کو کھانا بھی نہیں کھایا اور اسی بھوک کی حالت میں شب بھر رات بھر آہو بکا گریہ وزاری میں گزاری دوسرے دن فقیروں کا لباس پہن کر حضرت شیخ سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ کل آپ کے واز نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے اس لیے اب آپ خدا کے تقرب کا راستہ مجھے بتائیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ عام راستہ یہ ہے کہ نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرو مال ہو تو اس کی زکاعت دو اور تمام احکام شریعت کی پوری پابندی کرو اور خاص راستہ یہ ہے کہ دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبارت کرو اور اللہ تعالیٰ سے بھی سوائے اس کی رضا کے کسی دوسرے کو طلب نہ کرو آپ کی نصیحت یہی تک پہنچی تھی کہ احمد بن یزید فوراں کھڑے ہو گئے اور سیرے جنگل کی طرف چل دیئے کچھ دنوں کے بعد احمد بن یزید کی ماں روتی ہوئی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ حضور میرا صرف ایک ہی فرزند تھا ایک ہی بیٹا تھا جو آپ کی نصیحت کو سن کر نہ معلوم کہاں چلا گیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ضعیفہ غمگین نہ ہو انقریب تیرا لڑکا حاضر ہوگا تو تیرے پاس میں خبر کرا دوں گا چنانچہ چند دنوں کے بعد وہ فقیروں کی صورت بنائے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد جنگل کی جانب چل دیئے یہاں تک کہ پھر دوسری مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کی ہی گود میں ان کا ویسال ہو گیا اور آپ کی ہی گود میں ان کا ویسال ہو گیا انہا لیلہ و انہا الی راجعون سامین کرام حضرت سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خواب میں دیدارِ الٰہی کی عظیم دولت سے مشرف ہوا اور اس کا یہ ارشاد سنا کہ اے سری جب میں نے انسان کو پیدا کیا تو بے ایک زبان سب نے مل کر میری محبت کا دعویٰ کیا لیکن جب میں نے دنیا کو پیدا کر کے انسان کو عالم وجود میں ظاہر کیا تو دس ہزار میں سے نو ہزار نے دنیا کے عائش و آرام کو پسند کر لیا اور مجھ سے فراموشی اختیار کر لی اور جو ایک ہزار باقی رہے جب جنت اور اس کی روح افضاء بہاروں کو پیدا کر کے اس کے سامنے پیش کیا تو اس باقی ایک ہزار میں سے نو سو تو جنت کے طالب ہو گئے اور صرف ایک ہی سو باقی رہ گئے پھر میں نے ایک سو کی آزمائش کے لیے انہیں بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار کیا تو ان میں سے نوے آدمی ان مصیبتوں کے سبب مجھے بھول گئے اور اس سے صرف دس باقی رہے انہی دسوں سے میرا خطاب ہے اے لوگو نہ تم نے دنیا کے عیش و آرام کو چاہا اور نہ فقط جنت ہی کے لالچ میں میرے خاص بندے بنے نہ بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلاک ہو کر مجھے مجھ سے بھاگے اے سری اس پر وہ بندے بولے کہ پروردگار عالم ہم اپنے سب سے پہلے عہد بلا شہدنا یعنی بے شک تو ہے ہم گواہ ہوئے اس پر قائم ہیں تو پھر اے سری ہم نے اپنے ان خاص بندوں کو جواب دیا من کان للہ کان اللہ لہو یعنی جو شخص اللہ تعالی کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس کا ہو جاتا ہے سبحان اللہ